السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج کی ریسپی بہت زبردست بننے والی اور بہت خوبصورت بھی بننے والی ہے سمو سے بنانے چاہ رہے ہیں آلو کی اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ بھی بنا سکتے ہیں ایزی ریسپی کو تو اس سے پہلے چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تک پیارا سا لائک کر دیں تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لے لیا ہے آلو ہاف کے جی اور اسے اچھے سے بال لیا ہے چھلکا اتار کے اسے اچھے سے میش کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے پیسے ہوئے مسالے آدھا چائے کا چمچ کٹے ہوئے لار میچ آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئے لار میچ سکھا دنیا پاورڈا جائے گا ایک کھانے کا چمچ نمک اس میں جائے گا آدھا چائے کا چمچ ایک میڈیم سائز کی باریک کا ٹیوی پیار شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ہارا دھنیا اور چار سے پانچ باریک چپ کیو بھی ہری میچیں اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہاں میں اچھے سے مکس کر چکی ہوں میدہ لے لوں گی دو کپ آدھا چائے کا چمچ لے لوں گی نمک چار کھانے کے چمچ لے لوں گی گھی جو ہلکا سا میلٹ کر لیا ہے وہ میں میدے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتا ہے ویسے میں نارمل آٹے کی طرح سے گھن لوں گی جیسے کہ آٹا گھندا جاتا ہے اور آٹا گھننے کے بعد اس سے رکھ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کا ایک پیڑا بنائیں گے جیسے کہ روٹی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے اسے بیل لیں گے اور چاروں سائٹ سے اسے کٹ کر لیں گے چکور بنا لیں گے چاروں سائٹ پہ ہلکا سا نشان لگائیں گے کٹ کا بلکل ہلکا سا لگائیں گے ایک سائٹ سے اس کی کٹنگ کر لیں گے کچھ ہی سائٹ سے اور ایک سائٹ پہ رکھیں گے آلو کا مکسچر اور پانی لگا لیں گے فنگر کی مدد سے ہلکا ہلکا سا اور اسے کور کر دیں گے اس طریقے سے کچھ اسے پھر ہلکا ہلکا پریس کریں گے تاکہ ہمارا آلو کا جب مکسچر باہر نہ آئے اور پھر چھوڑی تیز چھوڑی کی مدد سے کٹنگ کے نشان لگا لیں اور اس کے اوپر لگا لیں ہلکا سا پانے تاکہ پٹیاں جو ہم لگائیں اچھے سے چپک جائیں تو بس بہت ایزی اور یہ سیمپل طریقہ ہے کور کرنے کا یہ دیکھیں اس طریقے سے کور کر لیں تو خوبصورت ہمارے سوس سموسہ ریڈی ہو چکا ہے اب اسے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے میں نے کی پہلے سے گرم رکھ دیا تھا اچھے سے گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم پر اسے پکا لیں گے پیارا سا کلر آنے کے بعد یہاں میں آپ کو دکھاؤں ہمارا فلاور سموسہ یہ خوبصورت سموسہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنا فیڈبیک کمیٹس کے ذریعے ضرور دیں اگر اس پی پسند آئی ہے تو پیارا سا لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تک پیارا سا کمیٹ بھی کر دیں اور مجھے دیں اجازت